بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں تاج محمد اومیو کلینک میں ہوں ڈوکٹر عصر رحمد رانا مارچلے کے اندر لہنے والے لوگوں میں مختلف بیماریاں پائی جاتی ہیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی سے کہنے میں یا کسی کو بتانے میں انسان شرم محسوس کرتا ہے لیکن یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو انسانی جسم کے لیے جو معاشرتی زندگی کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں وہ بیماریاں ہم کسی سے شیئر دیں کرتے ہیں لہٰذا اسی پوائنٹ او ویو سے آج ہم نے خواتین کے اندر پائی جانے والی ایک بیماری جسے لکوریا کہا جاتا ہے وہ ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ لکوریا کیا ہے اس کی علامات کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آج آپ کو اگاہی دیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ لکوریا ہوتا کس وجہ سے ہے یہ کیا ہے ویجائنل یا سرویکس کے اندر ایکسکریٹنگ ہوتی ہے ایکسکریٹنگ مین کے انفلامیشن کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے ریشہ دار جو مواد ہے سفید رتوبہ جو نکلتی ہے روٹین کے اندر جو مینسوریشن سائیکل کے اندر شامل نہیں ہے یہ مینسوریشن سائیکل کے علاوہ روٹین کے دنوں میں خواہ تین کے اندر پائی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ خواہ تین جو ہیں وہ ڈسٹیپلین کے ساتھ ان کا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے مارچرے میں چلنے فیڑنے میں روز مرا کے کام کرنے میں یہ چیز انتہائی ان کو مسائل کا سامنا دیتی ہے لہٰذا جو لکوریا ہے اس سے جو دوسرا آپ کے نزید بڑا مسئلہ اگر ہم دیکھیں مینسوریشن سائیکل کے بعد تو وہ لکوریا ہی ہے لکوریا کے اندر جو ہارمونل ایمبیلسمنٹ ہے وہ پائی جاتی پیشن کے اندر یعنی کہ جو ہارمونس انسانی بوڈی کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ایمبیلس ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ترتیب نہیں رہتی جس کی وجہ سے لکوریا کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یہ ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے میں بھی منتقل ہو جاتی ہے لہٰذا اس بیماری کا علاج کروانا انتہائی اہم اور ضروری ہے ہوم ریمیڈیز کے اندر لکوریا کے لیے کیا پرشمال کر سکتے ہیں وہ چیزیں جن کے اندر سے رتوبت خارج ہوتی ہو مثال کے طور پر سبزیوں کے اندر موجود ہوتی ہے آج کل کے دنوں میں بھنڈی بھنڈی کے اندر رتوبتیں پائی جاتی ہیں ایسی سبزیاں جن کے اندر رتوبت پائی جائے ان کو پیشنٹ کو زیاد سے زیادہ کلائیں انشاءاللہ اس سے یہ ان کا مسئلہ جو لکوریا کا ہے وہ حل ہو جائے گا دوسرے نمبر پر آپ پیشنٹ کو روزانہ دو جو بناناز ہیں وہ کھانے کے لیے دیں دو بناناز اگر وہ ڈیلی سمال کرتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ جو لکوریا کا مسئلہ ہے وہ خوشک ہو کر پیشنٹ اس سے ٹھیک ہو جائے گا یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ایک سبزی ہے ایک پھل ہے آپ ان کو روٹین میں اسمال کریں انشاءاللہ جو لکوریا کا مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا لکوریا کا جو علاج ہے نیچرل آف کیور میں یعنی کہ ہمی پیسک تریقہ علاج کے اندر اس میں کاربو ویچ کے نام سے ایک میڈسن ہوتی ہیں وہ تیس طاقت کے اندر آپ سمال کریں گے ایک اس میں احتیاط ہے کہ جو لکوریا کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ جو ملائم کپڑا ہے وہ نہ پہلیں ملائم کپڑا جو ریشوی کپڑا ہے یہ اس میں ممنوع ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ تیز میٹے مصالے وغیرہ سمال نہ کریں اس سے بھی یہ مسئلہ بڑھتا ہے آپ میڈیسن سمال کروائیں کلکیریا کار تیس طاقت کے اندر میڈیسن ہے وہ سیپیا کے نام سے آتی ہے وہ تیس طاقت کے اندر آپ استعمال کروائیں گے انشاءاللہ خواتین کے زیادہ مسائل جو ہیں مثال کے طور پر ہیزمک کی خرابیاں ہوں چاہے چاہے لکوریا کا مسئلہ ہوں چاہے اوویڈین سسٹو ان تین طرح چیزوں کے اندر جو سیپیا ہے وہ اپنا بیٹیوین کردار دا کرتی ہے وہ تیس طاقت کے اندر آپے لینی ہے صبح اور شام اس کے دس قطرے تیسے نمبر پر خواتین کے نام سے جو میڈیسن مشہور ہے اومیوپیسک طریقہ علاج میں اس کا نام ہے پرسا ٹیلا پرسا ٹیلا میڈیسن اومیوپیسک طریقہ علاج میں خواتین کے جتنے امراض ہیں تقریبا سبھی میں سمال ہوتی ہے آپ پرسا ٹیلا میڈیسن جو ہے وہ تیس طاقت کے اندر صبح اور شام دس طرف اسمال کریں تو انشاءاللہ آپ مکمل طور پر شفایاب ہو جائیں گے اللہ آپ کو صحت دے دے گا اپنی قیمتی رائے یا کمنٹ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی کیا کریں کسی بھی بیماری کے مطلق معلومات یا مشورہ کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر وارس اپ کریں یا کال کریں ہم انشاءاللہ آپ کو پوری رینمائی فرام کریں گے دوکٹر اسار امرانہ کو اجازت دیں اپریسیت کا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ